بفور وچنگ دے ویڈیو بی شور تو سبسکرائب تو آر چینل اور کلک آن بیل آئیکن تو گیٹ مور گریٹ ویڈیوز ایک کمرہ تھا کمرے میں آ کر اس نے مجھے ایک صندوق میں سے تنگ موری والا ہندوانہ بجامہ خدر کا ایک کرتا اور نیا کمبل نکال کر دیا یہ سامنے غسل خانہ ہے دہا کر اسی کمرے میں رہنا ابھی باہر مت آنا میں نے غسل کیا کمرے میں آ کر بجامہ کرتا پہنا اور کمبل لپیٹ کر بیٹھ گیا اتنے میں کرونڈیا بھی واپس آ گیا اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی ٹین کی ڈبیا تھی اس میں کیسری رن تھا اس نے انگلی اس رنگ میں ڈبو کر میرے ماتے پر تلک لگایا اور بولا یہاں کسی سے بات مت کرنا میں نے سب کو یہی بتایا ہے کہ تم میرے گنگے بھانجے ہو سمجھ گئے اور میرے جانے کی تھوڑی دیر بعد آنا کھانا مل جائے گا پھر تم اوپر کمرے میں جا کر سو جانا میں اس بک بک سے جان چھڑا کر بٹھان کور کی طرف نکل جانا چاہتا تھا لیکن میرے پاس بھوٹی کوری بھی نہ تھی میں یہاں سے کچھ بھارتی کرنسی لے کر آگے جانا چاہتا تھا یہ رقم مجھے کرونڈیا اس مگلر سے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت حاصل کرنا تھی میں نے اس وقت کرونڈیا سے کوئی بات نہیں دی وہ چلا گیا 15 منٹ بعد میں بھی کمرے سے باہر نکل کر ہوتل کے سامنے والے کمرے میں آیا جہاں کچھ گہب بیٹے چپاتیوں کے ساتھ دال سبزی کھا رہے تھے کانسی کی چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں دال اور سبزی پڑی تھی بھوک سے میرا حال برا ہو رہا تھا میں ایک خالی میز کے پاس کرسی پر بیٹھ گیا کرونڈیا نے کاؤنٹر پر سے نوکر کو آواز دی دو ترام کو دال بھاجی دو اے منڈو دال سبزی اور دو چار چپاتیاں ایک تھالی میں میرے آگے رکھ دی گئیں میں دو منٹ میں چپاتیاں چٹ کر گیا اور مزید منگوائیں وہ بھی کھا گیا چھوٹی چپاتیاں تھی مزید منگوائیں تو کرونڈیا نے کاؤنٹر پر سے مجھے گھور کر دیکھا جس کا مطلب تھا کہ مسلمانوں کی طرح نہیں ہندووں کی طرح کھاؤ میں نے فورا ہاتھ کھینچ لیا کھانے کے بعد میں زینہ چڑھ کر اوپر والے کمرے میں چلا گیا پلنگ پر لیٹا تو ایک بار پھر نین نے حملہ کر دیا شام تک سویا رہا اٹھا تو چھے بج رہے تھے بزار کی دکانوں میں بتیاں روشن تھی کرونڈیا ایک کینٹی دھسا ہوڑے ہوتل کے باہر کھڑا نوکروں سے سیڑھیاں دلوا رہا تھا مجھے دیکھ کر اس نے اشارے سے قریب بلایا اور میرے کاندے پر ہاتھ رکھ کر نوکروں سے بلا میں تو تھا رام کو ڈاکٹر کے پاس لے جا رہا ہوں پیچھے سے خیال لگنا وہ مجھے بزار میں سے گزارتا ہوا رام باب کی طرف چلا رام باب سے کچھ فاصلے پر پرانا گرزا گھر تھا جس کے اقب میں گندے نالے کے ساتھ ساتھ ایک کچھا راستہ شریف پورے کی طرف جاتا تھا سردیوں کی شام کا سرمہی اندھیرہ پھیلا ہوگا تھا ہم اس راستے پر چلنے لگے کرونڈیا کہنے لگا پرسو رات میں تمہیں لے کر چھے ہرٹا جاؤں گا وہاں سے ٹرین میں بیٹھ کر ہمیں گرو سرست لانی جانا ہوگا اور پھر تمہیں سرحت پار کرا دوں گا لیڈر کو جا کر کہنا مال پہنچا دیا ہے رقم میں نے وصول کر لی ہے اس میں سے آدھی رقم کا مال خرید کر سمگل کروا دوں گا اور آدھی رقم کراچی والے سیٹھ کو پہنچ جائے گی اور وہاں سے وصول کر لی جائے گی میں نے کرونڈیا سے کہا کہ مجھے لیڈر لاہور واپس پہنچ کر اس پھیرے کے دس ہزار روپے دے گا مگر میں چاہتا ہوں کہ آدھی رقم مجھے انڈیا میں ادا کر دی جائے تاکہ میں یہاں سے اپنی مرضی سے کچھ چیزیں خرید کر ساتھ لے جا سکوں کرونڈیا نے چونک کر میری طرف دیکھا یہاں سے کیا خرید ہوگے یہاں خریدنے کو کیا ہے رائچیاں ہی ہیں وہ میں اگلے ہفتے یہاں سے سمگل کروا رہا ہوں میں اپنی بھاپی اور بہن کے لیے دو چار کنٹی بنارسی ساریاں خرید کر لے جانا چاہتا ہوں میں نے کہا کرونڈیا نے سرزنش کے انداز میں کہا تم نئے نئے اس کام میں پڑے ہو یہ خیال دماغ سے نکال دو کیا تم اپنے ساتھ ہمیں بھی پکڑوانا چاہتے ہو ہموشی سے پرسوں رات واپس سرحت پار کر جاؤ اگلے پھیرے آوگے تو دیکھا جائے گا چلا ہم واپس ہوتل چلتے ہیں مجھے بھوک لگ رہی ہے ہم واپس چلتی ہیں میں اب تیزی سے ایک نئے منصوبے پر ووٹ کرنا لگا تھا میں اپنا حب کس بد مارس اس مگلر کے پاس چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا پیسے بھی مجھے رپوں کی قدم قدم پر ضرورت تھی اور اس وقت میری جیب میں واقعی ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی ہوتل پہنچ کر ہم نے اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھایا کھانا کیا تھا بس وہی دال سبزی اور چھوڑی 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 چھوڑیاں تھی اس پر پبندی یہ لگا دی گئی تھی کہ مسلمانوں کی طرح کھانا نہ کھاؤں ہندووں کی طرح کھاؤں اور بھوکا رہوں گا اور بھوکا رہوں کھانے کے بعد میں نے کرونڈیا سے کہا میں انڈین فلم دیکھنا چاہتا ہوں اس نے غصے سے میری طرف دیکھا اور کہا باؤ تم یہاں اسمگلنگ کا پھیرہ لگانے آئے ہو اور یہ تمہارا پہلا پھیرہ ہے اناڑی ہو ابھی کچھے ہو تو تم اپنے ساتھ مجھے بھی مرواد ہوگے جاؤ اوپر جا کر خاموشی سے سو جاؤ میرا ڈارگیٹ اب یہ کرونڈیا اسمگلر ہی تھا میں محض رات کے بارہ بجانے کے لیے سینما جانا چاہتا تھا کیونکہ کرونڈیا نے مجھے بتایا تھا کہ وہ رات بارہ بجے ہوتل بند کر دیتا ہے سینما جانے کی اجازت نہ ملنے پر میں نے امرت سر شہر کی سرک کی اجازت چاہی مگر وہ مجھے اکیلا ہوتل سے قدم بھی باہر رکھنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا میں نے بہتر یہی سمجھا کہ چکے سے کمرے میں جا کر لیٹ جاؤں سراجہ میں نے ایسا ہی کیا میں گردن تک لہاف وڑے پلن پر لیٹا ہوا تھا کہ کرونڈیا ایک آدمی کو لے کر کمرے میں آیا نو وارد نے بھی ہندوانہ لباس پہن رکھا تھا اور ماتھے پر تلک لگا تھا میں جاگ رہا تھا کرونڈیا نے نو وارد کا چہرہ دکھاتے ہوئے کہا شہابو یہ باؤ ہے اسے پر سو رات بارڈر کراس کرانا ہوگا شہابو نے جھک کر مجھے گور سے دیکھا اور بولا باؤ جی کبھی پہلے بارڈر کراس کیا ہے کرونڈیا کہنے لگا اوے نہیں یار یہ اس کا پہلا پھیرہ ہے آہستہ آہستہ سب کچھ سیکھ جائے گا آؤ میرے ساتھ وہ دونوں کمرے سے نکل گئے اس وقت رات کے نو بجے تھے کمرے میں پرانی ترز کی سنگھار میز پر ایک ٹائم پیس رکھا تھا میں اس کی سیکنڈ کی سوئی کو آہستہ آہستہ حرکت کرتے دیکھ رہا تھا میں بہت کچھ سوچ رہا تھا جب گھڑی نے دس بجائے تو میں پلن سے اٹھا اور کمبہ لوڑ کر نیچے آ گیا کرونڈیا کاؤنٹر پر بیٹھا ریزیسٹر پر حساب کتاب لکھ رہا تھا دو تین گاہب بیٹھے چائے پی رہے تھے ان میں سے ایک سکھ سپاہی بھی تھا میں ایک خالی میز پر جا کر بیٹھ گیا کرونڈیا نے مجھے گھور کر دیکھا پھر نوکر سے کہا اوے توتہ رام کو چائے دو ہندو ملازم نے چائے کی پیالی میرے سامنے لاکر رکھ دی میں ایک خاص نگاہ سے کاؤنٹر کا جائزہ لے رہا تھا میں ایک نہایت اہم موقع کی تلاش میں تھا جو مجھے نہیں مل رہا تھا مگر خوش قسمتی سے سکھ سپاہی نے اٹھتے ہوئے کہا پرشوطو میرے ساتھ چل کر ہنسی لال کو کہو کہ سویرے معاملہ تیہ کر لے نہیں تو اس کی خیر نہیں کرونڈیا نے سکھ سپاہی کی طرف دیکھا اور بولا مہاراج وہ اعتباری آدمی ہے تم فکر نہ کرو پرشوطو میرے سامنے چل کر بات کرو کرونڈیا نے میری طرف دیکھ کر اشارے سے بلایا میں چائے کی پیالی اٹھائے اس کے پاس چلا گیا اس نے چونکہ وہاں مجھے گنگا مشہور کر رکھا تھا اس لیے اشاروں سے سمجھایا کہ کچھ دیر کے لیے کاؤنٹر سنبھالو میں ابھی آتا ہوں میں کاؤنٹر کے پیچھے رکھی گدی دار ہونچی کرچی پر بیٹھ گیا کرونڈیا سکسی پاہی کے ساتھ چلا گیا میں نے گہری نگاہ سے ایک گرد دیکھا دو گاہ کونے پر میز پر بیٹھے چائے پیتے ہوئے باتوں میں مصروف تھے ہوتل کا ایک مناظم کونے والے نلکے پر گرم پانی سے پیالے اور کانسی کی تھالیاں دھو رہا تھا میں نے آہستہ سے کاؤنٹر کی نیچے والی دراز کھولی اس میں ایک چاکو پینسل کاؤز اور ایک بڑی کاپی تھی میں نے مزید نیچے والی دراز کھولی تو میرے جسم میں خوشی کی لہر دھوڑ گئی اس دراز میں پیچھے کی طرف نوٹوں کی ایک گڑی رکھی ہوئی تھی یہ سو سو کے بھارتی نوٹ تھے میں کاؤنٹر پر کمبل ڈار کر جھگ گیا نیچے ہاتھ ڈال کر میں نے نوٹوں کی گڑی نکال لی اور اپنے کرتے کی جے میں رکھ لی اب میں وہاں سے جتنی جلدی ہو سکے فرار ہو جانا چاہتا تھا کرونڈیا کسی وقت بھی آ سکتا تھا میں آہستہ سے اٹھا اور کاؤنٹر کے سامنے ٹہلنے لگا میں نے سگرٹس الگا لیا اور سکون سے ٹہلتا ہوا ہوتل کی سیڈی سے اتر کر بازار میں آ گیا میں یہ ظاہر کر رہا تھا جیسے میں سامنے والی دکان پر پان کھانے جا رہا ہوں سردی کی وجہ سے بازار خالی تھا پان والے ہندو کی دکان کھلی ہوئی تھی دو تین گہاک کھڑے تھے جہتر کرونڈیا گیا تھا میں الٹے رخ رام باغ والے چوک کی طرف چل پڑا چند قدم آہستہ آہستہ چلنے کے بعد میں نے اپنی رفتار تیز کر دی اور رام باغ کے شراحے میں پہنچیا دائیں جانب رام باغ کا پولیس ٹیشن تھا جس کے باہر ایک سکھ سپاہی رائیفل تھامیں پہرہ دے رہا تھا میں خاموشی اور بے نیازی سے گزر کر گرجہ گھر کے گندے نالے پر پہنچیا لمبے لمبے ڈک بھرتا ہوا میں اچھی طرح جانتا تھا کہ کسی وقت بھی کرونڈیا میری تلاش میں نکل کھڑا ہوگا اور وہ مجھے ہلاک کرنے سے بھی گرجہ نہیں کرے گا میں امرت سر کے جگرافیے سے واقف تھا اور شہر میں دو بار عوارہ گرتی کر چکا تھا میں نے ریلوے سٹیشن کی طرف جانے کی بجائے جی ٹی روڈ پر چلنا شروع کر دیا سڑک پر کافی فاصلے سے بطیاں روشن تھی اور تھنڈ اور دھنڈ کی وجہ سے ان کی روشنیاں زیادہ دور تک نہیں جا رہی تھی رام تلائی والی باولی پیچھے رہ گئی تھی اب مجھے بہت بڑا خطرہ درپیش تھا رات کو گست کرنے والے سپاہیوں کا کوئی بھی دستہ مجھے مل سکتا تھا میری جیب میں سو سو کے بھارتی نوٹوں کی گڑی تھی سپاہی مجھے پکڑ کر تھانے لے جا سکتے تھے یا پھر مجھے اس رقم سے بھی محروم کر سکتے تھے جس کی مجھے اشد ضرورت تھی میری بائیں جانب ایک میدان تھا یہاں کبھی بساکی کا ملہ لگا کرتا تھا مجھے معلوم تھا کہ اس میدان کے آگے جا کر دلی کی طرف جاتی ریلوے لائن آ جاتی ہے میدان میں گھاس کہر کی وجہ سے گی گی تھی اندھیرہ میرے چارہ طرف پھیلا ہوا تھا یہ اندھیرہ مجھے تحفظ دے رہا تھا میں آگے بڑھتا گیا ریلوے لائن آ گئی میں پتروں کی ڈھال پر چڑھ کر ریلوے لائن کی دوسری طرف آ گیا ذرا آگے جا کر ایک ریلوے لائن بٹالہ ہرشیارپور کی طرف مر جاتی تھی یہی ریلوے لائن تھی جو سیدھی بٹان کورٹ جاتی تھی میں پیدل بٹان کورٹ نہیں جا سکتا تھا تا ہم سب سے پہلے قریبی ریلوے سٹیشن پہنچنا چاہتا تھا مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ بٹان کورٹ کی طرف جاتے ہوئے سب سے پہلا ریلوے سٹیشن بٹالہ آتا ہے بٹالہ قیام پاکستان سے پہلے مسلمانوں کا بہت بڑا اور سنتی قصبہ تھا پاکستان بنا تو اس قصبے کے مسلمان یہاں تو شہید کر دیئے گے یا اپنی جانے بچا کر کسی نہ کسی طرح پاکستان پہنچ گئے جب میں قیام پاکستان کے بعد ویزا لے کر دوسری بار امرت سر آیا تو بٹالہ کی بھی سہر کی تھی یہاں ایک مسجد میں میری منعقات ایک کشمیری مولوی صاحب سے ہوئی تھی جن کا نام اہد جو تھا وہ بٹالہ میں محنت مجدوری کرنے والے سیری نگر سے آئے ہوئے کشمیری مسلمان مجدوروں کو درس قرآن دیتے تھے میں ان کے پاس جانے کا خیال لے کر ریلوی لائن کے ساتھ چلا جا رہا تھا میں ریلوی لائن سے اتر کر چل رہا تھا چلنے کے وجہ سے سردی کا احساس کم ہو گیا تھا دھند میں پندرہ بیس قدموں کے فاصلی کی چیز بھی دکھائی نہیں دیتی تھی سرد رات کے اندھیرے میں کہیں کچھے کچھے مکان دھندلے دھندلے نظر آ جاتے تھے ایک بیل گاڑی جس پر چارہ لدہ ہوا تھا ریلوی لائن کے قریب کھیت کے کنارے کھڑی تھی مجھے دیکھ کر ایک کتہ بھونکنے لگا وہ بیل گاڑی کے نیچے سو رہا تھا میری بو پاکر ہوشیار ہو گیا میں نے اپنا سفر جاری رکھا کتہ کچھ دیر بھونکنے کے بعد واپس جا کر سو گیا میری کلائی پر گھڑی بندی تھی جس کی سویاں دھندلی دھندلی چمک رہی تھی رات کے گیارہ بزنے والے تھے کرونڈیا کو اب پتہ چل گیا ہوگا کہ میں اس کے روپے لے کر فرار ہو گیا ہوں وہ ضرور میری تلاش میں ہوگا ہو سکتا ہے کہ اس کے آدمی مجھے ریلوی سٹیشن پر تلاش کر رہے ہوں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ دل میں فیصلہ کر کے خاموش ہو کر بیٹھ گیا ہو کہ وہ اپنی رقم لاہور کے لیٹر سے میرے پھیرے کی عزرت سے وصول کر لے گا کہ وہ کم از کم بٹالہ جانے والی ریلوی لائن کی طرف نہیں جائے گا مگر بٹالہ ابھی دور تھا جوانی کا خون تھا مجھے تھکاوت محسوس نہیں ہو رہی تھی اور میرا پیدل سفر جاری تھا میں سوچ رہا تھا کہ یہ وہ راستہ ہے جہاں سے قیام پاکستان یعنی اگست 1947 میں مسلمانوں کے لٹے پٹے کافلے پاکستان کی طرف روانہ ہوئے تھے ان پر جگہ جگہ حملے ہوئے مجھوں کی چیخیں سنائی دینے لگیں اور میں سر سے پاؤں تک کام گیا میں چلتے چلتے تھک کر ایک جگہ سستانے بیٹھ گیا اور جیب سے گڑی نکال کر نوٹ گننے لگا ساڑھے چار ہزار کی رقم تھی گویا میرے پھیرے کے دس ہزار میں سے ساڑھے پانچ ہزار کم تھے لیکن میرے لیے یہی رقم کافی تھی اور میں اس سے اپنے مشن کے لیے بہت سے کام لے سکتا تھا تھوڑی دیر سستانے کے بعد پھر چل پڑا سوا گیارہم بج گئے ڈیٹھ بجے رات میں پھر ایک جگہ سانس لینے کے لیے بیٹھ گیا میرے پاس ریوالور بھی نہیں تھا میں نے سوچا مجھے ریوالور ساتھ لے کر آنا چاہیے تھا میں پھر چل پڑا رات کے تین بجے دور سے بٹالہ کی اونچی دیوار اندھیرے میں اُبھرتی نظر آنے لگی قصبے کے باہر ایک بطی بھی روشن تھی جب میں بٹالہ کی رنجیت سنگھ دروازے کی طرف بڑھا تو دو گتے بھومتے ہوئے میری طرف بڑھے میں نے پتھر پھینک کر انہیں بھگا دیا بٹالہ کی قصبے پر گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی بزار سنسان تھے میں بٹالہ کی واحد مسجد کی طرف بڑھنے لگا یہاں کئی ایک مسجدیں ہوا کرتی تھی مگر قیام پاکستان کے بعد صرف ایک مسجد سری نگر کے کشمیری مولوی اوہ جو کے حصے میں آئی تھی باقی مسجدوں پر ہندو اور سکھوں نے قبضہ کر لیا تھا ایک سکھ چوکی دار لٹھ زمین پر پٹھاتا اور آواز لگاتا ہوا میرے قریب سے گزرا تو بولا کون ہو جوان میں نے کمبر اپنے سر پر اس طرح ڈال رکھا تھا کہ میرے ماتھے گاتی لکھ نظر نہیں آتا تھا پھر بھی میرا لباس ہندوانہ تھا میں نے ہاتھ زوڑ کر کہا مندر دیوی بھدر کالی کی پوجہ کرنے جا رہا ہوں مہراج جی لالا اتنی رات کو کہاں جا رہے ہو مہراج ویدوں کا پارٹ کرنا ہے برامن ہوں منتروں کا چاپ بھی کرنا ہے میں نے فوراں کہا جاؤ جاؤ لالا دماغ نہ کاؤ سکھ چوکی دار یہ کہہ کر لٹھ زمین پر مارتا آگے بڑھ گیا میں تیزی سے بزار میں گھوم کر ایک تنگ گلی میں داخل ہو گیا یہ گلی آگے جا کر اس بزار میں آ جاتی تھی جس کی نکڑ پر مسجد تھی مسجد کا دروازہ اندر سے بنتا میں نے آہستہ سے دستک دی میری ٹانگیں دھکان سے چور ہو رہی تھی نیند گائب تھی اور پاؤں دکھ رہے تھے ایک جوتہ بھی پھٹ گیا تھا میں نے دو تین بار دروازہ کھٹ کھٹ آیا اندر سے کوئی جواب نہ ملا غالباً مولوی صاحب حجرے میں لحاف ہو رہے گہری نیند سو رہے ہوں گے میں دستک بھی آہستہ آہستہ دے رہا تھا میں دیوار سے مسجد کے سہن میں اتر گیا سہن کا فرش برف کی طرح ٹھنڈا تھا سامنے مسجد کی مہرابی دو دروازے تھے جن پر نمدے پڑے ہوئے تھے ایک جانے مولوی صاحب کا حجرہ تھا حجرے کا دروازہ بند تھا میں نے دروازے پر دستک دی تیسی دستک پر اندر سے آواز آئی کون ہے بھائی میں نے کوارٹر کی درست کے ساتھ مول گا کر کہا السلام علیکم مولوی صاحب دروازہ کھولئے مجھے ایک ضروری کام ہے اس وقت کیا کام آن پڑا ہے کون ہو تم میں مسلمان ہوں دروازہ تو کھولئے میں ٹھٹر رہا ہوں حجرے میں خاموشی چاہ گئی پھر دروازہ کھل گیا سامنے ایک سفید سامنے ایک سفید ریش نورانی سامنے ایک سفید ریش نورانی صورت والا سرک و سفید امام مسجد کھڑا مجھے نین میں ڈوبی آنکھوں سے تک رہا تھا مولوی صاحب نے میرے کپڑوں اور ماتھے کے تیلک سے اندازہ لگایا کہ میں ہندو ہوں کہنے لگے لالا جی آپ تو ہندو ہیں آپ نے السلام علیکم بھی کہا کیا بات ہے اور آپ اتنی رات گئے مجید میں کیا لینے آئے ہیں مولوی صاحب میں ہندو نہیں بلکہ مسلمان ہوں اندر آنے کی اجازت دیں تو سب کچھ بتاؤں گا مولوی صاحب پیچھے اٹ گئے آ جاؤ وہ حیرانی سے مجھے دیکھ رہے تھے انہوں نے حجرے کا دروازہ بند کر لیا تو میں نمدے پر بیٹھ گیا مولوی صاحب کچھ پریشان سے تھے بھائی تم کون ہو کہاں سے آئے ہو اگر تم مسلمان ہو تو تم نے ہندووں جیسا ہلیا کیوں بنا رکھا ہے میں نے مولوی صاحب کو ایک فرضی کہانی سنا دی یہ کہانی پہلے ہی تیار کر رکھی تھی میں نے انہیں بتایا کہ میں ہندو آنے بھیس میں بیر کانونی طور پر انڈیا کا بارڈر کراس کر کے آیا ہوں میرے والدین پاکستان میں دفنہ ہیں وہ پٹھان کورٹ کے رہنے والے تھے ہمارے وہاں ایک حویلی تھی جس کی ایک کورٹری میں انہوں نے بھارت سے حضرت کرتے وقت زیوروں کی ایک گٹھی دفن کر دی تھی وہ اکثر اس گٹری کی باتیں کیا کرتے تھے ان کے مرنے کے بعد میں اکیلہ رہ گیا اور مجھ پر مزائق کے پہاڑ توٹ پڑے جب بڑا ہوا تو خیال آیا کیوں نہ پٹھان کورٹ جا کر اپنے باپ کی حویلی میں سے وہ زیورات نکال کر لے آؤ اس خیال سے میں نے ویزہ حاصل کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا میں نے ایک سمگلر سے ساز باز کی اور اس نے مجھے بڑڈر پراس کرا دیا میں امرت سر ریلوی سٹیشن پر پٹھان کورٹ جانے والی گاڑی کا انتظار کر رہا تھا کہ ایک سکھ سپاہی کو مجھ پر شباہ ہو گیا لیکن میں وہاں سے بھاگ اٹھا اور امرت سر سے پیدل ہی ان کے پاس آیا ہوں مولی صاحب مجھے شک کی نظروں سے دیکھ رہے تھے بولے تمہیں میرا پتہ کس نے بتایا تھا اس سے پہلے میں ایک بار امرت سر کا چکر لگا چکا ہوں تب میں بٹالہ بھی آیا تھا اور میں نے یہ مسجد بھی دیکھی تھی مجھے یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ بٹالہ میں صرف ایک یہی مسی مسجد ہے جہاں ایک کشمیری مسلمان مودانہ باجمات نماز پڑھاتے ہیں دیکھو بھائی اگر میں تمہاری کہانی سچی بھی مان لوں تو میں سوائے اس کے تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا کہ تمہیں رات اپنے حجرے میں رہنے کی اجازت دے دوں اور صبح رخصت کر دوں میں کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا اگر کسی کو پتا چل گیا کہ میں نے بھارت میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے والے ایک پاکستانی کو پناہ دے رکھی ہے تو پولیس نہ صرف مجھے گرفتار کر لے گی بلکہ وہ اس مسجد پر قبضہ بھی کر لے گی اور یہاں جو پانچ وقت اللہ کا نام لیا جاتا ہے مسلمان اس سے بھی محروم ہو جائیں گے اس لیے گزارش ہے کہ اب تم آرام کرو اور دن نکلتے ہی پتھان کور جانے والی ریل پر سوار ہو جاؤ اور خدا کے لیے کسی سے یہ ذکر نہ کرنا کہ میں نے تمہیں اپنے حجرے میں پناہ دی تھی میں خود بھی مولوی صاحب کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا بلکہ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ کچھ دیر وہاں آرام کر کے آگے روانہ ہو جاؤ مولوی صاحب کی گبرات بھی درست تھی ایک پاکستانی جاسوس کو پناہ دینے کے جرم میں انہیں قید بھی ہو سکتی تھی ظاہر ہے مجھ پر پاکستانی جاسوس ہونے کا لیبل بڑی آسانی سے چسپا کیا جا سکتا تھا میں نے کہا ٹھیک ہے مولوی صاحب آپ جیسے فرماتے ہیں میں ویسے ہی کروں گا ٹھیک ہے تم آرام کرو یہ کمبل لے لو حجرہ کافی گرم تھا میں کمبل اوڑ کر وہیں نمدے پر لیٹ گیا صبح دس بجے ہی میری آنکھ کھولی مولوی صاحب حجرے میں نہیں تھے حجرے کا دروازہ بانتا میں نے اٹھ کر اسے کھولنا چاہا دروازہ باہر سے بانتا ایک دم مجھے خیال آیا کہیں مولوی صاحب پولیس کو اطلاع دینے تو نہیں چلے گئے میرا دل خوف سے بیٹھنا لگا فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا میں جلدی سے اٹھ کر دیوار کے ساتھ لگ گیا کہ اگر پولیس اندر آگئی تو پوری طاقت سے بھاگ نکلوں گا دروازہ کھلا اور مولوی صاحب اکیلے ہی اندر آئے ان کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا انہوں نے دروازہ بند کر کے کنٹی لگا دی اور بولے لو بھائی تمہارے لیے پوریاں لیا ہوں پہلے تم موہا دو لو مگر یہ ماتھے کا تلک فورا پہنچ جالا انہوں نے مجھے گرم پانی لا کر دیا میں نے تلک پہنچ ڈالا مولوی صاحب مجھے مسجد کے غسل خانہ میں لے گئے جلدی سے موہا دھو کر واپس آ جاؤ خوگردار کسی سے بات مت کرنا مسجد خالی تھی کوئے کے پاس غسل خانہ بنا ہوا تھا میں چند لمحوں کے لیے موہا دو کر باہر نکلا تو ایک آدمی پہلے سے ہی باہر کھڑا شاید غسل خانہ خالی ہونے کا انتظار کر رہا تھا اس کا لباس کشمیری مزدونوں جیسا تھا میں ہی طرف دیکھ کر بولا اجنبی لگتے ہو سیرنگر سے آئے ہو کب آئے ہو بھائی میں نے مختصر الفاظ میں کہا کہ آج ہی آیا ہوں اور سیدھا مولوی صاحب کے حجرے میں آ گیا مولوی صاحب دروازے میں بیٹھے تھے اندر آیا تو بولے اسد جو تمہیں کیا کہہ رہا تھا پوچھ رہا تھا کہ سیرنگر سے آئے ہو کب آئے ہو میں نے کہا کہ آج ہی آیا ہوں مولوی صاحب نے اتمنان کی سانس دی مگر ان کے چہرے پر ابھی بھی گبرارٹ کے آساتھ تھے کہنے لگے جلدی سے ناشتہ کر لو یہ میں نے تمہارے لیے بیس روپے نکال کر رکھ دی ہیں اس میں تمہارا ریل کا قرائر شامل ہے میں نے خاموشی سے ناشتہ کیا اور ان کے بیس روپے یہ کہہ کر لٹا دیئے کہ میرے پاس پیسے ہیں جب میں جانے لگا تو مولوی صاحب نے مجھے گلے لگایا ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے بھائی مجھے معاف کر دینا تم ہمارے محبوب اسلامی ملک پاکستان سے آئے تھے مگر میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکا کوئی خدمت نہیں کر سکا میں بے بس ہوں میں مولوی صاحب کے خلوص اور محبت سے متاثر ہوئے بھائی نہ رہ سکا مجھے ان کی مجبوریوں کا احساس تھا وہ ایک ایسے ملک میں نماز روزہ اور درست قرآن کی مشل روشن کی ہوئے تھے جہاں قدم قدم پر اسلام کے دشمن ہنجر بدست تھے میں نے ان کا ہاتھ چوم کر کہا مولوی صاحب میرے حق میں دعا کیجئے کہ جو عظم لے کر پاکستان سے نکلا ہوں اس میں کامیاب ہو جاؤں مولوی صاحب ایک لمحے کے لیے ساکت ہو کر مجھے دیکھتے رہے شاید ان کی چھٹی حسنے نے بتا دیا تھا کہ میں کوئی اہم مشن لے کر بٹھان کور جا رہا ہوں مگر انہوں نے اپنے خدشات چھپا لیے اور میرے حق میں دعا کرتے ہوئے کہا اللہ جلد شانہاتوں میں کامیاب کرے میرے بھائی میں نے مولوی صاحب کو سلام کیا اور حجرے سے نکل کر مسجد کے سین میں آ گیا باہر آ کر جوتے پہنے اور کمبل دھپیٹے بزار میں ایک طرف روانہ ہو گیا دن روشن تھا دھوپ لکھی ہوئی تھی بزار میں دکانیں کھلی تھی اور لوگ کاروبار میں مصروف تھے مگرچہ میں سر جکائے چلا جا رہا تھا مگر چاروں طرف سے چوکست تھا کہ کوئی میرا پیچھا تو نہیں کر رہا ریلوے سٹیشن پر کافی رونر تھی باہر یکے کر رہے تھے سواریاں اتر کر سٹیشن میں داخل ہو رہی تھی معلوم ہوا کہ بٹھان کور جانے والی گاڑی بیس منٹ وعد آئی میں نے سورپے کا نوٹ پہلے ہی نکال کر الگ کر رکھا تھا کھڑکی پر کتار میں کھڑے ہو کر میں نے ٹکٹ خریدا اور پلیٹ فارم پر آ کر دھوپ میں ایک خالی بینچ پر بیٹھ گیا اگرچہ میرے ماتے پر تلک نہیں لگا تھا لیکن نباز کی وضاقتہ سے میں ہندو ہی لگتا تھا موٹی سی توند والا ایک ہندو دالا اپنے بچوں اور سازو سامان کے ساتھ بینچ پر آ کر بیٹھ گیا اس کی بیوی کا دم پھولا ہوا تھا اور وہ روتے بسورتے بچوں کو مار مار کر چھپ کر آ رہی تھی موٹے لالا نے میری طرف دیکھ کر کہا کیوں بہرا جی گٹی کتنی لیٹ ہے جی ٹائم پر آ رہی ہے آجی ٹائم پر تو نہ آئی کبھی رام رام بھری لو کے بالکیوں کو کیوں مارتی ہے گاڑی آگئے یہ پیسنجر ٹرین تھی میں بھی دوسرے مسافروں کے ساتھ ایک ڈبے میں گھوز کر بیٹھ گیا خدا خدا کر کے گاڑی چلی اور میں کھڑکی کی طرف مو کر کے باہر سرسوں کے کھیتوں بھی طرف تک نے لگا days If you like the video please click on like button and express your valuable comments in the commands box